دوستو صرف دو انگریڈینٹس ہیں اور آپ لوگوں کے اوپن پورز صرف اور صرف چھے سے سات دنوں کے اندر بلکل ریکاور ہو جائیں گے ایسے ریکاور ہوں گے کہ جیسے آپ لوگوں کے فیس پر کسی نے سیمٹ کا پلستر کیا ہو اس طرح سے ہموار ہو جائیں گے بلکل کلیر ہو جائے گا آپ لوگوں کا فیس کلاسی فیس بن جائے گا صرف اور صرف دو ایسے جادوی انگریڈینٹس ہیں جو آپ لوگوں نے اس ویڈیو کے اندر استعمال کرنے ہیں اس ریمیڈی کے اندر استعمال کرنے ہیں دوستو وہ کون سے انگریڈنٹس ہیں ان کو کیسے بنانا ہے آئیے چلتے ہیں شروعات کرتے ہیں آج کی ویڈیو کو آج کی ویڈیو بیسیکلی دوستو اوپن پورز کو ختم کرنے کے لیے ہے ٹھیک ہے جتنے بھی چہرے کے اوپر داغ دبے ہیں دانے ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے ہے جس سے چہرہ بہت زیادہ بدنما ہو جاتا ہے بدصورت دکھتا ہے اور ہر دیکھنے والا یہی کہتا ہے کہ یار اور لانت پیئے دے موتے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے دوستو بازار میں جانا ہے اور یہ ایک انڈا لے آنا ہے ٹھیک ہے اب اس انڈے کو آپ لوگوں نے اس کی سفیدی نکالنی ہے سب سے پہلے آپ لوگوں نے ایک باؤ لے لینا ہے اس میں ہم تمام انگریڈینٹس تمام کیا دو ہی انگریڈینٹس ہیں یہ ہم ایڈ کریں گے دوستو سیکنڈ پروسیس ہمارا یہ ہے کہ ہم لوگوں نے لے دی لی ہے اس کو ہم لوگوں نے اچھی طرح سے پھینٹنا ہے ٹھیک ہے اتنا پھینٹنا ہے کہ اس کے اوپر جھاگ بن جائے ٹھیک ہے تو اس کو ہم پھینٹ لیتے ہیں یہ ہماری جھاگ بن چکی ہے اس کو ہم یہاں پر رکھ دیں گے اور دوسرے نمبر پر ہم لوگوں نے ایڈ کرنی ہے ملتانی مٹی کا پیسٹ اس میں ایڈ کرنا ہے آپ لوگ ملتانی مٹی ڈرائی بھی لے سکتے ہیں میرے پاس یہ ایک پیسٹ تھا تو میں یہ پیسٹ ایڈ کروں ٹھیک ہے آپ لوگ خوش بھی ایڈ کر سکتے ہیں کم از کم آپ لوگوں نے اگر خوش لیں گے تو آپ لوگوں نے کم از کم تین چمچ ایڈ کرنے ہیں اور اگر آپ لوگوں کے پاس پیسٹ بنا ہوا پڑا ہے یا بزار سے پیسٹ ہی لے کر آ رہے ہیں تو وہ آپ لوگوں نے دو چمچ کے برابر لینا ہے اب آپ نے ان دونوں کو مکس اپ کرنا ہے جب میں نے دونوں انگریڈنٹس کو مکس اپ کیا ہے تو میرے پاس یہ ایک شکل بن چکی ہے آپ لوگوں نے بھی اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے ٹھیک ہے یہ آپ لوگ دیکھئے یہ ہمارے پاس کریم تیار ہو چکی ہے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے دوستو اب آپ لوگوں نے اس جگہ پر اپلائے کرنا ہے جس اس جگہ پر آپ لوگوں کو اپن پورز بہت زیادہ ہیں ٹھیک ہے چہرے بلکہ پورے چہرے پر لگا لیجئے اس کا کوئی نقصان نہیں ہے ٹھیک ہے الٹا آپ لوگوں کو فائدہ ہی ہوگا پورے چہرے پر آپ لوگوں نے لگا کر اس کو چھوڑ دینا ہے کم از کم تیس ایک منٹ یہ لے گا یا پچیس منٹ لے گا آپ لوگوں کے چہرے پر یہ سوکنے کے لیے ٹھیک ہے جب یہ سوک جائے تو آپ لوگوں نے اپنے چہرے کو واش کر لینا ہے سات دن لگتار استعمال صبح اور شام آپ لوگوں نے دو وقت استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے آپ لوگ دیکھیں گے کہ سات دنوں کے اندر آپ لوگوں کا چہرہ جو ہے وہ بلکل ہموار ہو جائے گا آپ لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا جو اوپن پورز ہوں گے وہ فل اپ ہو جائیں گے جو لارج اوپن پورز ہوتے ہیں وہ بلکل فل اپ ہو جائیں گے اور آپ لوگ بلکل سکون میں ہو جاؤ گے آپ لوگوں کا چہرہ گلاسی ہو جائے گا اس کے بعد میں نہیں سمجھتا آپ لوگوں کو کسی ریمیڈی کی بھی ضرورت پڑھنے والی ہے کیونکہ یہ فائنل ریمیڈی ہے دو ایسے انگریڈنٹس ہیں جو اوپن پورز کے لیے ہی استعمال کی جاتے ہیں ان کو فل اپ کرنے کے لیے ہی استعمال کی جاتے ہیں تو بے ڈر تو ڈرے بغیر اس کو استعمال کریں اس کا کوئی بھی نقصان نہیں ہے انشاءاللہ آپ لوگ استعمال کریں گے آپ لوگ ان کو خود ریزلٹ تین سے چار دنوں کے اندر ریزلٹ دیکھنے کو ملیں گے دیکھیں گے آپ کے جو گڑے ہوں گے چہرے کے وہ بھرنا شروع ہو رہے ہیں ٹھیک ہے سات سے آٹھ دن ریگولر کا استعمال دن میں دو مرتبہ آپ لوگ بلکل حیران رہ جاؤ گے کہ یار یہ مطلب کتنی ساری پروڈکٹ سامنے استعمال کر لی ہمیں اتنا فائدہ نہیں ہوا لیکن ایک اس پروڈکٹ کا آپ لوگوں کو اتنا بڑا فائدہ ہو جائے گا کہ آپ لوگ حیران ہو جاؤ گے دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اگر آپ لوگوں کو آج کی یہ کریم پسند آئی ہو تو مجھے فیڈبیک لازمی دیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا ہم ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ آمیر علی کو اجازت دیجئے خدا حافظ